دینی بیانات شرعی مسائل اسلامی وظائف اور عقائد کے متعلق معلومات کے لیے مفتی عزیر گل سکھروی کے چینل کو سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عالم برزخ کے متعلق کھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ عالم برزخ کسے کہتے ہیں تو سنے بھائی عالم برزخ اسے کہتے ہیں کہ جو دنیا سے الگ ایک جہان ہے وہ عام طور پر اس کو عرف کے اندر عالم قبر کہا جاتا ہے اور عالم برزخ بھی اسی کا نام ہے تو عالم برزخ یا عالم قبر وہ ایک ایسا جہان ہے جو دنیا کی زندگی کی طرح بھی نہیں ہے اور آخرت کی طرح بھی نہیں ہے بلکل ان سے الگ ہے البتہ عالم برزخ کے اندر جو احوال پیش آئیں گے اس کی بنیاد دنیا کے احوال پر ہے کہ اگر دنیا کے اندر اچھے کام کیے ہیں نیکی کے کام کیے ہیں حسنات کیے ہیں ایمان کے ساتھ ساتھ سارے اعمال صالحہ اس نے کیے ہیں تو ان کا ثواب مرتب ہوگا عالم برزخ کے اندر بھی ان کو ایسی ہی جزا ملے گی ایسا ہی بدلہ ملے گا کہ جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی اور وہ سکون اور اتمنان کے ساتھ عالم برزخ یعنی عالم قبر کے اندر رہے گا اور اگر جو ہے وہ سمجھا کہ دنیا کے اندر اس کے اعمال برے ہیں بد اخلاقیاں ہیں ایمان نہیں ہیں یا ایمان تو ہے لیکن بد اعمالیاں اور گناہوں کا ارتکاب بہت زیادہ ہے گناہوں کی فیرست بہت زیادہ ہے تو ان گناہوں کے اعمال کا ترتب اور ان کی جزا جو ہے سزا جو ہے اس کو ملے گی عالم برزخ میں عالم قبر میں ویسی حالات پیش آئیں گے کہ عذاب مسلط ہو سکتا ہے سمجھا تو اس لیے باقی بچہ ہے کہ یہ ان احوال کو مخفی رکھا گیا ہے انسان ان احوال کو محسوس نہیں کر سکتا ہے اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتا ہے کہ بھئی مردہ کے ساتھ قبر کے اندر عالم برزخ کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے اس کو انسان دیکھ نہیں سکتا ہے یہاں تک کہ بھی عالم برزخ تو دور کی بات ہے جب یہاں دنیا کے اندر کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے مردہ ہمارے سامنے پڑا ہوا ہوتا ہے تو ہم اس کے احوال کو معلوم نہیں کر سکتے ہیں کہ بھئی اس کے ساتھ کیا گزر رہا ہے آیا خوش ہے تکلیف میں ہے غم کے اندر مبتلا ہے ہم اس کو معلوم نہیں کر سکتے ہیں انسان اور جنات کے علاوہ تمام مخلوق کو اللہ تبارک و تعالی محسوس کراتا ہے مشاہدہ کراتا ہے کہ بھئی یہ عالم برزخ کے اندر یا باہر اس کے ساتھ کیا احوال پیش آ رہے ہیں یہاں تک کہ قبر کی اندر اگر عذاب بھی ہوتا ہے مردے کو تو باقی جانور اس آواز اس کی تکلیف کا جو آواز نکلتا ہے تو عذاب کی وجہ سے اس مردے کے آواز کو بھی جانور سنتے ہیں لیکن انسان اور جنات نہیں سنتے ہیں کیونکہ ان کا امتحان اور آزمائش مقصود ہے جنوں کا اور انسانوں کا اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائے کہ انسانوں کو جنوں کو ہم نے اپنی بندگی کے لئے پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے تو یہ اس لئے ان کو محسوس نہیں کرایا جاتا ہے تاکہ یہ اپنے اختیار پر باقی رہیں اور اپنے اختیار سے ہی ایمان لائیں اپنے اختیار سے ہی کسی بھی نیک عمل کا یا برے عمل کا انتخاب کریں اس لئے عالم برزق ایک ایسا جہان ہے جو ایک الگ ہے عالم آخرت سے بھی اور عالم دنیا سے بھی البتہ اس کا تعلق ہے عالم دنیا سے بھی اور عالم آخرت سے بھی اللہ سے دعا عمل کرنے کی سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے